اگر آپ دیکھ رہے ہیں سنادن فرشٹ اور میں ہوں بھی سال لفظیات کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ انجانے میں ہوا دھوکے سے ہوا کچھ پتہ نہیں لگا لیکن زہادہ تر معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں سب کو سب کچھ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کئی بار تو پریوار والوں کو بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے ایسا ہی معاملہ ہے اروی بیس نوی گا جو کی مول روپ سے بندی راجستان کی رہنے والی تھی نوی ممبئی کے ایک ہوتل میں وہ ویٹر کا کام کرتے تھے ان کے پاس گاڑی بھی تھے ان کی پہزان ہوئی ریاض خانس ہے دونوں میں دوستی ہوئی پیار ہوا پھر لیبنگ لیسنشپ میں رہنے لگے اب تو سپریم کورٹ بھی اسے جائز بتا چکا ہے اس دران وہ کیا کرتا تھا کہ اروی بیس نوی کی گاڑی سے گھومتا تھا لڑکی کے دو بھائی محس اور آروس دونوں بھی وہی رہتے تھے ان کو سب کچھ پتا تھا ہر سام پاس بزے وہ کال کیا کرتی تھی لیکن ایک دن کال نہیں آیا تو جب اس کے بھائی نے ریاض کو کال کیا تو اس نے کوئی ذواب نہیں دیا تیرہ دسمبر کو ہوتل سے اکیلے آیا اور سر میں درد کا حوالہ تھے آروس سے کافی بنوا کر پیا پھروی بیس نوی کا فون لگا دار سویس آف آ رہا تھا انہوں نے پولیس میں معاملہ درج کر آیا پتہ لگا کہ نہر کی نارے ان کی لاس ملی اب انتیم سنسکار ہو گیا ہے پریوار والے ریاض خان کے اوپر آروپ لگا رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ لیونگ ریسنس ایک میرا دی تھی ستائیس سال عمر تھی اور ایک اور لفظ زہاد کا ویسا ہی انت ہوا جو پہلے ہوا کرتا تھا پیٹرن بدل جاتا ہے کئی فریز کئی سوٹ کیس کئی بار کچھ بھی نہیں ملتا ننگی لاس رہ جاتی ہے کیونکہ سب کو اپنی باری کا انظار ہے اس معاملے میں بھی کچھ ویسا ہی ہوا میں ظانتا ہوں کہ اس میں مسکل سے دو سے چار لڑکیاں دیکھنے والی ہوں گی وہ ریل بنانے میں بیست ہے سلیہ آس کے لیے بسینے تک پھر ملتا ہے دنیا بات